نشے کی بیماری سے نکلنے کے لیے قوت ارادی کافی نہیں ہے قوت ارادی کے ساتھ ساتھ جو سکلز کا ہونا ہے، مہارت کا ہونا ہے یا سیکھنا یا اس پہ سائنٹیفک علم حاصل کرنا اسی سے کمیابی ملتی ہے صرف ویل پاور کے بل بوتے پہ نشہ چھوڑنے کی کوشش کرنا تو ویل پاور انسانوں کی کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے ہم سم تائم بہت موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں کسی ایکٹیویٹی کے لیے اور اسی ایکٹیویٹی کے لیے جو چام ہے جو اس کی موٹیویشن ہے بلکل کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے 24 گھنٹوں کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد تو اس لیے صرف قوت ارادی کے بل بوتے پہ یہ نعرہ لگانا کہ کوئی نشہ چھوڑ سکتا ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ فیملی کے جو لوگ ہیں، نشے کی مریض کے جو فیملی ہے وہ بھی اس چیز کا بہت ذکر کرتے ہیں کہ قوت ارادی جب تک نہ ہو تب تک کوئی مریض نشہ نہیں چھوڑ سکتا اس پہ جو فیملی ہے وہ یہ دزریہ ان کا صحیح نہیں ہوتا کہ مریض کی جو ویل پاور ہے یا ویل ہے وہ بیمار ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیماری ایسی ہے نشے کی بیماری جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں انسان کی جو مرضی ہے وہ بیمار ہو چکی ہوتی ہے اور جو لوگ نشہ نہیں کرتے جو اس مریض کے ارد گرد ہیں چونکہ ان کا دماغ ان کا پرین نشے کے اثر میں نہیں ہوتا اور وہ بہتر طریقے سے سوچ سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں تو اس اچھے فیصلے کی توقع ہمیشہ گھر والوں سے ہی کی جا سکتی ہے جن کا دماغ نشے کے اثر میں نہیں ہے تو جو انسان نشے کے اثر میں ہے یا جس کا برین انڈر دا فیکٹ آف ڈرگز ہے تو اس سے یہ توقع لگانا، یہ امید لگانا کہ وہ کوئی اپنے لیے ہیلڈی اور صحت مند فیصلے کرے گا تو ایسا ہونا کافی مشکل ہے یا اس کی امید بہت کم ہے تو ہمیشہ فیملی جو ہے وہ آگے بھڑ کے یہ ذمہ داری لیتی ہے فیملی جو ہے وہ کسی ہاسپٹل سے ریہاب سے رابطہ کرتی ہے اور فیملی جب کسی مسئلے کے حل کے لیے نکلتی ہے تو پھر جو ہیں وہ رستے ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور فیملی جو ہے وہ اگر اس انتظار میں رہتی ہے کہ مریض جو ہے وہ ہمیں آکے خود بتائے اور خود آکے جب تک وہ نہیں بولے گا تو کوئی علاج کا فائدہ نہیں ہوگا یہ مسکونسپشن ہے اور اس مسکونسپشن میں فیملی سالوں تک پھسی رہتی ہے چونکہ سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ جو لوگ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے خلاف علاج میں جاتے ہیں تو دونوں کی ٹھیک رہنے کی جو شرح ہے وہ تقریباً برابر ہے تو اس انتظار میں رہنا کہ وہ آپ کو آکے ریکویسٹ کرے گا یا خود آپ کو آکے پیشنٹ بولے گا کہ مجھے علاج کیلئے لے کے چلیں اس انتظار میں رہنا اس انتظار میں خود کو رکھنا تو یہ مریض کے ساتھ ایک ظلم بھی ہے نائنصافی بھی ہے اور یہ بالکل انفیار ہے تو نشے کی بیماری میں یہ چیز جو ہے وہ ممکن بہت کم ہوتی ہے اور بکیہ بیماریوں میں ہو سکتا ہے کہ مریض جو ہے وہ خود آپ کو بولتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس مجھے لے کے چلو یا مجھے ہسپیٹلائز کرا ہو یا مجھے کسی پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے چونکہ بکیہ بیماریوں میں جو دماغ کی حالت ہے وہ اس طرح سے خراب نہیں ہوتی یا بکیہ بیماریوں میں دماغ جو ہے وہ صحیح طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے نشے کی بیماری میں جب آدمی نشا کرتا ہے تو چونکہ نشے کے بعد اس کا دماغ جو ہے وہ ایک مزے کی سٹیٹ میں رہتا ہے یا پلیجر اس کو ملتا ہے اور آپ دیکھیں کہ جو نشا کرتا ہے اس کو پلیجر ملتا ہے اور جو فیملی ہے اس کو پین ملتی ہے تو اصولی طور پر پین جس کو ہوتی ہے تکلیف جس کو ہوتی ہے تو مدد کے لیے بھی وہی جاتا ہے تو ہماری پریکٹس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ہمیشہ فیملی ہی پہل کرتی ہے تو اگر آپ ابھی تک اس انتظار میں ہیں تو آپ کی انتظار چھوڑیں اور آپ ہیلپ کے لیے مدد کے لیے باہر نکلیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی رستہ ضرور ملے گا چونکہ جہاں تکلیف ہوتی ہے وہیں پہ پھر علاج ہوتا ہے تو جب علاج ہوتا ہے تو علاج سے ہی جو ہے وہ آرام آتا ہے بیماری کو اور ایک فیملی کو سکون ملتا ہے چونکہ جہاں جس فیملی میں ایک نشے کا مریض ہے تو یہ پوری فیملی اس کی تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے وہاں تکلیف میں صرف ایک گھر کا فرد نہیں ہوتا بلکہ پورا خاندان ہوتا ہے تو یہ خاندان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیارے کی علاج کا کوئی بندوبست کریں اور جو ان کے کوئیسٹنز ہیں جو ان کے سوالات ہیں جو ان کی غلط فہمیاں ہیں علاج کے بارے میں وہ مل کے اور ڈسکس کر کے دور کی جا سکتی ہیں اچھا تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لٹکے کے ساتھ چاکر چل رہا ہے تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی اوکے اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھر ہو تمہیں چپ بیٹھو شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ تستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے 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 موسیقی